اسلام علیکم فرینڈز کیا میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں آپ سے چٹنی کے ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے سات دن کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے پر ڈے ایک کلو کے حساب سے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ چٹنی بنانی بھی بہت ہی آسان ہے اور ایسی چیز ہے کہ جب آپ ڈائیٹ کر رہے ہوں تو آپ کے کھانوں کو مزیدار بنا دے گی اور حازمہ ٹھیک کرے گی آپ کی امیونٹی کو کنٹرول کرے گی جب آپ کی امیونٹی کنٹرول ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے فائدے بھی بتاتے ہیں یہاں پر ہم نے لیسن لے لیا لیسن کے پانچ سے چھے جوے لینے آپ نے اور لیسن ایسی چیز ہے جو آپ کے بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر آپ کو بلیڈ پیشر کا مسئلہ ہے تو آپ نے روزانہ لیسن دیسی لیسن لینا ہے اس کی آدھی کلی جو ہے نا وہ آپ نے چبائے بغیر نگل لینی ہے آپ کا بلیڈ پیشر کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا تو اور دوسرا یہ ہے کہ لیسن کو پیاز کے ساتھ تیل میں جلا کے کان میں ڈالنے تو کان کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور لیسن کے استعمال سے آپ کی جتنی بھی بند نسے ہیں نا وہ بہت ہی جلدی سے ورک کرنے لگ جاتی ہیں آپ کا بلیڈ پیشر کنٹرول رہتا ہے اتنے فائدے ہیں کہ آپ لیسن کا استعمال جو ہے نا وہ ہر میڈیسن میں دیکھتے ہوں گے اور اس کے بعد جو ا لینا ہے ادرک لیسن کو اس طرح سے چھیل گیا آپ نے ایک برطن میں رکھ لینا ہے اور یہاں پر میں نے تقریباً ایک سے سوائی انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اس کو ہم نے چھیل لینا ہے اب ادرک کے کتنے فائدے ہیں ادرک جو ہے نا وہ ہمارے میٹابلزم سسٹم کو تیز کر دیتا ہے ہمارے کھانے کو حضم کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے تو اسے چھیل لینا آپ نے اس طرح سے اور ادرک کا اگر کعوہ بنا کے پیئیں تو آپ کو نزلہ زکام سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس چکنی میں بھی جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نزلہ زکام کی شکیٹ جو وہ کم سے کم ہوگی اور آپ کا حازمہ اتنا بہترین ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے روٹی کھائی ہے اور وہ حضم ہو گئی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے چھٹ چھٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے اب میں ڈائریکٹلی اس کو کونڈی کے اندر کاٹ رہا ہوں تاکہ ہمیں آگے چل کے اس کو کوٹنے تو آپ کو پروپلم نہ ہو ادرک کاٹنے کے بعد یہاں پر میں نے دو چائے کے چمچ سفید زیرہ لیا ہے اب سفید زیرہ ہمارا وزن کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار عطا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا کالا نمک لیا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ لیا ہے کالی مرچ ہے وہ کھانسی کے لیے بہت اچھی ہے اور زکام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پر کوٹ لینا ہے اور نمک میں نے آدھا چائے کا چمچ لیا ہے تقریباً آپ حضب زائے کا کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے کم نمک اس لیے ایڈ کیا ہے کہ اس کو آگے چل کے دوبارہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو اس لیے میں میں اس لیے کوٹ رہا ہوں کہ میرے پاس جو چوپر ہے وہ ہاتھ والا ہے اس میں یہ ساری چیزیں باریک نہیں ہو پائیں گے اچھے سے اگر آپ کے پاس چوپر یا جوسر جو ہے وہ دوسرا ہو جس میں ہم جوس یا مرک شیک بناتے ہیں تو وہ آپ ایسے ہی ڈال سکتے ہیں اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اور دو گھٹیاں جو ہے چھوٹی والی جو بزار سے ملتی ہیں وہ میں نے پدینے کی لے لی ہیں وہ نہیں رکھنے اس کے اندر یہ دیکھیں اوپر جو کمپل ہیں وہ رکھ لینے ہیں پتے رکھ لینے ہیں باقی ڈھنیاں اس کی نکال دینی ہیں ڈھنیاں جو ہوتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں پدینہ جو ہے وہ ہمارے میدے کے لیے بہت ہی فائدے بند ہے اور اس سے ہمارے جو نظر ہے ہمارا دماغ ہے وہ پرسکون رہتا ہے اور کوئی بچینی نہیں ہوتی بہت ہی زیادہ فائدے بند ہے پدینہ جو ہے ہمارے لیے اور یہ بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے ہماری ہارٹ بیڈ جو ہے وہ بھی اس سے بہت ہی زبادست رہتی ہے اور پدینہ سبز ہوتا ہے سبز چیزوں کے اندر ویٹمن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے پتے جو ہیں وہ الگ کر لی ہیں اب ہم نے اس سے آدھی مقدار میں دھنیاں لے لینا ہے دھنیاں بھی ہمارے لیے بہت ہی فائدہ میدے کے لیے میدے میں تضابیت نہیں ہونے دیتا اور کھانے کو اچھے سے ڈائجیسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہمارا جو بلیڈ پیشر بڑھتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے دھنیاں کو بھی اسی طرح سے رفلی سا کٹ لیا ہے ہم نے اور چار سبز مرچی ہیں میرے پاس سبز مرچو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے جو ایکسٹرا ہمارے جسم کے اندر یہ کہلیں کہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مزر بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو یہ کہلیں کہ مارنے کا کام کرتی ہے آسان الفاظ میں اگر آپ سے کہوں تو اس کو ہم نے رفلی سا اسی طرح سے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک ٹیماتر ٹیماتر ایک ڈال لیں یا دو ڈال لیں حسب زائقہ حسب ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیماتر جو ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اس میں بیٹرمنز بہت زبردست مقدار میں پائے جاتے ہیں اور ٹیماتر ہمارے میدے کے لیے بہت ہی اچھا ہے حازمے کے لیے بھی اور اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسے کھانے کے بعد ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کافی زیادہ کھانا کھا لیا ہے اور پیٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بھر جاتا ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمارے جسم کے اندر فیٹ نہیں بنتا چربی نہیں بنتی اور جو چیزیں چربی نہیں بناتی ان کو آپ جتنا زیادہ کھا لیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اسے آپ نے چھیل لینا ہے اس کا چھل کا حضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لیے اسے چھیلنے کے بعد آپ نے اس طرح سے موٹا موٹا سا ہی کارٹ لینا ہے رفلی سا زیادہ باریک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مجھے یہ بتائیں آپ کون سے شہر سے بیٹھ کے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ چکنی آپ نے بنانے کے بعد کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو کیسی لے گی تو یہ ہاتھ والا چوپر ہے میرے پاس تو میں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں آپ الیکٹر چوپر ہو یا جوسر ہو تو اس کے اندر ایڈ کر کے ان کو پیس سکتے ہیں یہاں پر میں نے تمارٹر سارے اس کے اندر ڈال دی ہیں ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور ایک لیمو لے لیا ہے لیمو کے اندر ویٹرمن سی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے ویٹرمن سی جو ہے ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہمارے چہرہ جو ہے اس سے شائن کرنے لگ جاتا ہے یہ جو چھٹنی بڑھ رہی ہے یہ ہمارے میٹابولیزم سسٹم اور سکن کی شائننگ کے لیے بہت ہی لا جواب ہے اور کھانے کو حضم کرتی ہے کھانا ایسے حضم ہوتا ہے کہ جیسے لکڑ حضم پتھر حضم وہ چیز بن جاتی ہے اب اس کے بیج نہیں ہم نے ڈالے بیج ہم نے روک لی ہیں اور یہ جو چیزیں ہم نے شروع میں لیسن زیرا اور ادرک کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے یہاں پر تاکہ یہ ساتھ ہی مکس ہو جائے اور یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون انار دانا لیا انار جو ہے نا وہ ہمارے دل کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے خون کو صاف کرتا ہے اور ہماری جگر کو طاقت دیتا ہے اس کو ہم نے یہاں پر دھردرا سا کوٹ لینا کیونکہ چوپر کے اندر جو یہ باریک نہیں ہو پائے گا تو پھر موٹے موٹے دانے سے رہ جائیں گے وہ کھانے کے ٹائم پر تھوڑا پرابلوم کریں گے اس کو بھی ڈال دینا ہے چوپر کے اندر اور اب اس میں دو ٹیبل سپون میں نے وینگر ڈالا ہے سرکہ سفید سرکہ جو ہوتا ہے اگر آپ سیو کا سرکہ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ بہترین ہے اب چوپر میں ڈالنے کے بعد پہلے تو میں نے اس کو سلو سلو چلایا تھا اس کے بعد جتنی سپیڈ سے آپ گھما سکتے ہیں اس سپیڈ سے آپ نے گھمانا ہے جتنا تیز گھمائیں گے اتنا ہی زبردست فائن سی آپ کی چٹنی ریڈی ہوگی اور اس کو کھانا کیس طرح ہے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو تیز گھمانا ہے باہر ایک چکر چل رہا ہے اندر دس چکر آ رہے ہیں اس کے بلیڈز کو تو یہ دیکھیں یہ چٹنی ہماری ہوگی ہے ریڈی اب اس کو ڈیش اوڈ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے کھانا کس ٹائم پہ ہے اچھے اس کو آپ صبح اگر روٹی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ لے سکتے ہیں اور ویسے جب ہم ڈائیٹ کر رہے ہوں تو وزن کم کرنا ہے تو روٹی اسے کم کر دیں اور بوائل سٹیم چکن اس کے ساتھ اس کو لیں یہ آپ کو بہت جلدی سے ڈائیجس کروائے گا اور آپ کے اندر جو فیٹ ہے جو اضافی چربی ہے اس کو بھی برن کرے گا یہ ایسی ریسپی ہے تو آپ ہر کھانے کے ساتھ ایک چمچ یہ چائے والا جہاں اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں دو چمچ بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جو بلیڈ پیشر کے مریض ہیں وہ صرف نمک کا استعمال نہ کریں مجھے اجازت دیں دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ